بہت کم ایسے آپ کہہ سکنے کے آلٹیکلز ہیں جو اتنی دیر تک لاسٹنگ دیتی ہیں اس پرائز کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سب امید کا تم خیرست ہوں گے اگر تو سگار لینے کا آپ سوچ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے آج کا ریویو جو ہے سگار کے اوپر ہے سگار کا جو بلیک اود ہے اس کا ہم ریویو کریں گے دوستو اس کی کیا پرفارمنس ہے کیا اس کی لاسٹنگ ہے اور کیسی اس کی فریگنس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو بائی کرنے سے پہلے میک شور کریں کہ آپ لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں تو آج کا جو ریویو ہے اسی بارے میں ہے دوستو کیا یہ آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے جب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی فریگنس کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ لینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ میک شور کر لیں اگر تو آپ لینے کا سوچ رہے ہیں جو میرے دوست سگار بلیک اوت کی میں بات کر رہوں جو لینے کا سوچ رہے ہیں بہت ہی زیادہ سفرانگ بیس کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے اگر تو آپ لینے کا سوچ رہے ہیں اس سے پہلے یہ ویڈو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا مائنٹ کلیر ہو جائے کہ آپ کو ایکچول جو یہ فریگرنس ہے وہ کس رائپ کی ہے پھر آپ تاکہ ڈیسائٹ کر سکیں آپ کو یہ لینی ہے یا نہیں لینی یا آپ کو ادھر اپشن بھی مل جائے گا جیسا کہ سگار کا جو ریگلر پرفیوم ہے جس کا آپ کہہ سکنے کے سموکی فریگرنس ہے وہ آپ لینا چاہیں تاکہ وہ لے لیں اگر آپ اود سیریز میں لینا چاہیں تو تاکہ آپ یہ لے لیں آپ کو مائنٹ کلیر ہو جائے اسی بیس کے اوپر آج کی ویڈو میں بنا رہا ہوں کچھ میرے دوستوں کی ریکرس بھی مجھے تھی کہ سگار کا جو بلیک اود ہے وہ کیسا ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کا ریویو جانا چاہ رہے ہیں اس کی فریگرنس کے بارے میں تاکہ ہم اس کو بائے کر سکیں تو انہی دوستوں کے لیے یہ میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی انڈ تک دیکھیں دوستوں سب سے پہلے اس کی پیکنگ کی دوستوں بات کر لیتی ہیں ٹین پیکنگ میں یہ آتا ہے سگار کے جتنے بھی آپ آرٹیکلز دیکھتی ہیں وہ ٹین کی پیکنگ میں آپ کو ملتی ہیں اسی طریقے سے سگار کا جب بھی نام آئے گا دوستوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سٹرانگ بیس کے اوپر سگار کی جتنی آرٹیکلز ہیں وہ سٹرانگ بیس کے اوپر فریگرنسز ہیں تمام کی تمام تو یہ میک شور کرنے آپ سب سے پہلے اس کے علاوہ سب سے میں نے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو پیکنگ ہے ٹین پیکنگ ہے بیک سیٹ پر جب آپ دیکھتی ہیں انگریٹنسز بغیرہ تمام جو ٹیگرز آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی اور اس کے علاوہ فرنڈ پر جب آپ دیکھیں گی یہ سگار اور نیچے بلیک اوڈ اس کا آرٹیکل کا نام آپ کو مینشن ہوا ہوگا اور جو ریگولر سگار ہے جو آپ فسٹ آرٹیکل جس کو کہہ سکتے ہیں سگار کا اس کے اوپر آپ کو سگار اسی طریقے سے لکھا ملے گا اور اس کے علاوہ جو بھی اس کا آرٹیکل ہوگا اس کو نیچے وہ مینشن ہوا وہ آپ کو ملے گا اسی طریقے دوستو کیاپ کے اوپر بھی آپ کو سگار کا لوگو اور مونوگرام یہ نظر آ جائے گا اس طریقے سے اس کی پیکنگ اوپن ہوتی ہے آج کا جو ریبیو ہے دوستو بلیک اوڈ کا ہے بلیک کلر کی بوٹل ملتی ہے اس کا جو سائز ہے دوستو ہنڈرڈ ایمل میں آپ کو سگار بلیک اوڈ ملتے ہیں اس کی کیا پرفارمنس ہے کیسے اس کی لاسٹنگ ہے لاسٹنگ تو میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے اور میں بھی بہت زیادہ حیران ہوں اس کی لاسٹنگ سے جو اس پریس کے اندر لاسٹنگ اس نے مجھے دی ہے بہت ہی کم ایسے آپ کہہ سکنے کے آرٹیکلز ہیں جو اتنی دیر تک لاسٹنگ دیتی ہیں اس پریس کے اندر تو کیا اس کی پریس ہوگی کیا اس کی پریس فیلیو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ہنڈرڈ ایمل میں دوستو آپ کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو اگر میں آپ کو ایکشویل فرائگنس بتاؤں کس طائب کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں ٹونکہ بین کا بھی آپ کو ملے گا اس میں آپ کو ونیلہ کا بھی ملے گا بھوڈی کا بھی ملے گا امبر کا بھی ملے گا اسی طریقے سے آپ کو ٹینجیرین کا بھی ملے گا اور آپ کہہ سکیں گے سسلین لیمن کا بھی یعنی جو نوٹس اس کے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفٹرنٹ نوٹس اس کے اندر دیئے گئی ہیں جب میں نے اس کو ویر کیا دوستو کمپلیمنٹس تو مجھے آئے تھے لیکن مجھے یہ خود بساتے خود مجھے بہت ایریٹیٹ کر دی تھی اس کی وجہ یہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر وہ کونسا فلیور ہے جو آپ کو ایریٹیٹ کر سکتا ہے اور وہ اوور سپری کرنے سے تو یہ آپ نے دھیان میں رکھیں میں نے آپ کو نوٹس بتا دیوں گا ڈیفرنٹ سے نوٹس انہوں نے دیئے ہیں یعنی کہ ووٹ کا بھی اگر نوٹ ہے تو وہ ڈیفرنٹ نوٹ ہے اگر ٹونکا بین کیا تو وہ بھی انہوں نے اووریل ٹونکا بین ڈالا ہوئے اس میں اس کی جو فریگنس ہے بہت زیادہ ہائی کر دیتا ہے اس کو پہلا جو نوٹ ہے دوستو میں آپ کو ٹوپ نوٹ میں بتا دوں دو آپ کو ٹوپ نوٹ میں ملیں گے دو ہی آپ کو میڈل نوٹ میں ملیں گے اور بیس نوٹ میں جو اس کے ہیں پانچ سے چھے نوٹ آپ کو ملتے ہیں وہ کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو اس کے ٹوپ نوٹ میں آپ کو دو فلیور ملیں گے وہ آپ کو ٹنجیجن کا ملے گا اور تیسلین لیمن کے یہ دو فلیور آپ کو ملتے ہیں میڈل نوٹ میں آپ کو دوستو سینیون کا اور پیرو بیلسم کا آپ کو دو فلیور اس کے اندر دیئے گئے ہیں جو بہت زیادہ سٹرونگ shocked base کے اوپر بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو بیس نوٹ میں ملے گا آپ کو ونیلہ کا ملے گا آپ کو مسک کا ملے گا امبر کا اس کے اندر ملے گا ووڈی کا ملے گا اور اسی طریقے سے جو ایک آخری آپ کہہ سکیں بیس نوٹ میں آپ کو ملتے ہیں بنزوین کا آپ کو اس کے اندر فلیور آ رہا ہوتا ہے ایکچول جو فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے فریکنس کی سٹائب کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مزید میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ جو اس میں ٹونکہ بین کا جو فلیور دیا گیا ہے بہت ہی زیادہ سرونگ دیا گیا ہے ووڈی کا جو نوٹ دیا گیا ہے بہت ہی زیادہ سرونگ دیا گیا ہے اسی طریقے سے جو مسک ہے مسک کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ اسمال کیا گیا ہے یعنی کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہا رہا ہوں جو اس کی ووڈ کی جو فریکنس ہے ٹونکہ بین کی جو فریکنس ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کونٹیٹی اباب ہے اس کی جو فریکنس ہے اس کو بہت ہی زیادہ سرونگ بنا رہی ہوتی ہے میں نے اس کے دوستو تقریباً ابھی تک میں آپ کو بتانا مجھے ابھی تک جب میں اس طریقے سے فریکنس کو فیل کر رہا ہوں تو مجھے سرونگ سی ابھی تک آ رہی ہے جبکہ میں نے اس کو جب بیئر کیا تھا اس کو بھی آٹھ سے دس گھنٹے ہو چکی یہ بہت زیادہ ایران کن بات ہے آٹھ سے دس گھنٹے کے باوجود مجھے ایکشوال اس کی جو فیل آ رہے جو میں نے شروع میں فرس سپریر میں وہی فیل مجھے ابھی تک آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جب میں نے اس کو تھوڑا سا اوور سپریر کر لیا یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو اوور سپریر کر لیا آٹھ سے دس سپریر میں نے اس کو کر لیا جو مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کر رہی ہے اس سے آپ نے دوستو آوائٹ کرنے ہیں اس کے آپ چار سے پانچ یا میکسیمم چھ سپریر بس آپ دو نیک کے اوپر اگر آپ کو سکن پروپلم نہیں ہے دو نیک کے اوپر آپ کر لیں دو آپ سیڈوں میں کر لیں اسی طریقے سے چار سے چھ سپریر میکسیمم آپ چار سے چھ سپریر انف ہیں آپ کے لیے اس کا آپ نے چار سے چھ سپریر کرنے ہیں اس کے علاوہ اوور سپریر نہیں کرنا آپ کو یہ بہت زیادہ ایریٹیٹ کر سکتی ہے جب میں نے اس کو ویئر کیا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا اتنی زیادہ سرونگ یہ فریگرنس ہے تو میں آپ کو اسی نیے بتا رہوں کہ اگر تو آپ یہ بائی کرنا چاہ رہے ہیں جو میرے دوست تو اس سے پہلے آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ کو یہ کیسا فیل دے گی تاکہ آپ اس سے اچھا میں آپ کو اگر کمپیریزن کروں یا آپ کو ایک سجیس کروں تو اس کے علاوہ اگر تو آپ تھوڑی سی سرونگ پسند کر رہے ہیں جو میرے دوست تو میں آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ سگار کا جو ریگولر ہے وہی آپ یوز کر رہے ہیں تو جو میرے دوست سگار کی سیریز میں ہی یعنی کہ سرونگ بیس کے اوپر اپنے کپلوں پر ویئر کرنا چاہ رہے ہیں فریکنس تو ان کے لئے یہ بہت اچھا آلٹیکل ہے لیکن آپ نے اوور سپری نہیں کرنا چاہ سے چھ سپری آپ نے مینمم اس کے میکسیمم کر لینے ہیں تاکہ آپ کو ایریٹیٹ نہ کرے تو یہ بہت اچھی فریکنس ہے بہت اچھی لاسٹنگ ہے یعنی کہ اس کی جو لاسٹنگ ہے بارہ سے پندرہ گھنٹے مینمم میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی زبرز قسم کی لاسٹنگ ہے چاہ سے چھ سپری انف ہیں آپ کے لئے جب بھی آپ اس کو لگیں اوور سپری نہ کریں تاکہ آپ کو ایریٹیٹ نہ کرے نہ دوسروں کو ایریٹیٹ کرے تو اس سے آپ نے میگ شورٹ کرنے ایوائیڈ کرنے تو ہنڈر ایمل میں آپ کو ملے گا دوستو اس کی پرائس کی ہوگی پرائس میں آپ کو بتا رہے ہوں ابھی جو اس کی مارکیٹ پرائس چل رہی ہے وہ تین ازار سے اباب ہی چل رہی ہے مینمم تین ازار کی اراؤنڈ آپ کو مارکیٹ پرائس میں مل جاتی ہے جو میرے دوست مجھ سے بھائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے میں آپ کو اس کی جو پرائس ہے جو مجھے اویل ہوتی ہے وہ میں آپ کو تقریباً اٹھائی سوٹ پے کے اندر شپنٹ چارجز انکلوڈ کر کے آپ کو یہ میں پروائیٹ کر دوں گا تو جو میرے دوست اس کو بھائی کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا لنک کے ذریعے بھی اور سکرین کے پر بھی نمبر میں شو کر دیتا ہوں اس پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں تو جن میرے دوستوں نے اس کا ایکسپیرنس کیا ہے وہ مجھے بتائیں کمنسیکشن میں آپ کا کیا ایکسپیرنس رہا ہے بلیک اوٹ کا سگار کا تو وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی ہے فریکنس تو جن دوستوں نے نہیں یوز کیا ہے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں تو دوستوں اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے جن ملوں گا اللہ نگے بان اللہ حافظ